اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیور اینڈ ویکل چینل یہاں دوستو تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پی کے سی پی کے ڈی سی ڈی اے ایڈ جے ون جے ایف ایم کی گاری کی درائیونگ کے بارے میں ان کے گیر کے بارے میں ایکسی لیٹر کلچ وغیرہ کیسے دبانا چاہیے کیسے چلانا چاہیے اس کے ساتھ ہی دوستو جو دوست کار وغیرہ درائیو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں جو سیکھ رہے ہیں درائیونگ ان کا بھی پی کے ڈی اور اس کے ساتھ درائیونگ کا سیم کنیکشن ہے بلکل صرف جو ہے نا کٹائی کا الٹی کا فرق ہوتا ہے جب ہم گاری ریورس کرتے ہیں تو اس کی کٹائی جو ہے نا الٹی ہوتی ہے باقی سیدھا سیدھا درائیونگ جو ہے نا ایک جیسی ہوتی ہے دوستو ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا میں آپ کو مکمل ویڈیو بتانے والا ہوں کے ڈرائیونگ اور گاری کی کون کون سی چیزیں جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے صبح صبح گاری چلانی ہے تو کیبن اٹھا کے اس کا آئل وغیرہ پانی وغیرہ چیک کر کے بعد میں سلف لگانا ہے لیکن بعد میں جب آپ گاری ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو ڈرائیو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کی کون کون سی چیزیں جو ہے نا لازمی آپ نے چیک کرنی ہے جس سے آپ حادثے سے بچ سکتے ہیں چلتی ہوئی گاری کی بھی ایک دو چیزیں جو ہے نا لازمی چیک کرتی رہنا چاہیے جی یہاں تو آتے ہیں ہم میٹر کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دوستو یہ گاری کا میٹر ہے سلف لگانے کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے سلف لگانے سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے نا لیور کو چیک کرنا ہے اس طرح ہلا کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کا نیوٹرل ہونا چاہیے بلکل یہ نیوٹرل ہے تو کوئی نقصان ہے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آرپی ایم ہو گیا یہ سپیڈ میٹر ہو گیا اور یہ ہیٹ گیج ہو گئی اور یہ ہو گئی ٹینکی کی گیج آئے اپنا سوری ڈیزل کی اور یہ ہو گئی پریشر گیج پریشر جو ہے اس کا سکس سے چھے سے اگر نیچے ہو تو آپ نے بالکل نہ اس کا گیر لگانا ہے نہ اس کا یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو پیڈل ہے یہ بھی نہیں دبانا کیونکہ یہ دبانے سے پیڈل کی واشلیں پھٹ جائیں گی اور گیر بھی جو ہے نا آواز کر کے لگے گا اور کوئی نقصان ہوگا جیسے ہی آپ کا پریشر سات سے آٹھ پی آ جائے تو اس کو بسم اللہ پڑ کے آپ نے ایسے ہی پیڈل دبانا ہے پیڈل دبا کے یہ فرسٹ گیر میں آپ نے گاری ڈالنی ہے جیسے ہی فرسٹ گیر میں آپ گاری ڈالیں گے فرسٹ گیر میں گاری ڈالتی ہے اکثر جو حضرات ہیں ایسے اچانک سے ایسے اٹھاتی ہیں تو یہ دیکھیں ایسے گاری کو جو ہے نا جھٹکا لگتا ہے نے بالکل نہیں اٹھا نہ ارام سے جو ہے جو ہے ایسے ارام سے جو ہے آئی سے ایسا ایسا ہے آپ نے یہ دیکھیں جہاں پہ گاری سر مارے جہاں پہ گاری جو ہے چلیں لگ جائے وہیں پہ کلچ سے پیرا روک لینا ہے اور هنا سے ایکسیلیٹر جباinees ہے جیسے ہی آپ دیکھ سکتی ہیں یہ گاری چل tir تو اس کے بعد آپ نے فورم سے دوسرا گیر جو ہے اس کے سامنے ہی بالکل نیچے کھینج کر لگا دینا ہے اور گاری جائیں جیسے اسٹارٹ ہوتی ہے یہ اشارہ میں نے لگا لیا ڈرائیور سائیڈ پہ آنے کا کیونکہ اس وقت میں جو ہے سی پیک پہ ہوں یہاں دوستو تو یہ تھا دوسرا گیر اس کے ساتھ ہی تیسرا گیر آپ نے یہاں سے سیدھا رکھے ہلکا اس طرف کے کر کے پہلے کے ساتھ ہی آپ نے جانا تیسرا گیر لگا دینا ہے تیسرا گیر لگا کے جیسے ہی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہی ہے آر پی ام کو آپ نے دیکھنا ہے پندرہ پہ آر پی ام گیا آپ نے ایسے ہی فوراں چوتھا گیر اس کے سام میں بلکل کھینچ کے لگا دینا ہے یہ چار گیر مکمل ہو گئے گاڑی بھی چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی جو ہے درابان دمائے پھلکل چل رہی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ نے دیکھنا ہے پندرہ پہ آر پی ام دوبارہ گیا تو آپ نے ادھر سے جو ہے پانچوں گیر بلکل فل رائٹ سائیڈ پہ دبا کے آگے کی جانے بھی لگا دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو لازمی نہیں ہے کہ آر پی ام اس کا پندرہ پہ جائے یا تیرہ پہ جائے یا بارہ پ گیا اکثر گاڑیوں کے آر پی ام چالو نہیں ہوتے آر پی ام نہیں چلتا ہوتا تو آپ نے گاڑی کے انجن کے حساب سے بھی اس کا اندازہ لگانا ہے اس کا گیر لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پانچ میں گیر میں سبیڈ ہماری پچیس پہ جا رہی ہے بیس سے پچیس پہ اور ادھر سے آر پی ام پہ پہ پندرہ پہ تو یہ چھٹا گیر بالکل پانچ میں کے سامنے ہی آپ نے رائٹ سائیڈ پہ کھینچ کے نیچے کی جانب کھین دینا ہے اور سیدھا سیدھا یہ دیک لیں ابھی ہم جا رہے ہیں تو پی کے سی پی کے ڈی سی ڈی اے گاڑی کی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے بیس سے سپیٹ جس میں گاری ڈیزل چھوڑتی ہے اور ڈیزل جو انا کام کھاتی ہے وہ سپیڈ ہے چالیس زیادہ سے زیادہ چالیس سے پینٹالیس اس سے اوپر نہیں تو یہ ایسا ایسا سپیڈ جو انا میری تھوڑا سا جو انا اس کا سپیڈ میٹر کا مسئلہ ہے یہ تقریباً پانچ سے سات پوائنٹ پیچھے ہے ادھر سے دیر سکتے اس کا پینٹالیس پہ جو انا پندرہ پہ آر پی ایم پہ اس کی سپیڈ پینٹالیس ہو جاتی تھی لیکن ابھی جو انا یہ تھوڑی ڈاؤن ہے پریشر ہوئی دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمومن جو چلتی ہوئی گاڑی کی بھی دیکھنی چاہیے وہ یہی ہے پریشر جو اگر آپ گاری چلا رہے ہیں ایک دو بریکیں مارتے ہیں اس کا پریشر جو انا اکثر ڈاؤن ہو جاتا ہے پیچھے جو کچھ سرواہ کچھ ڈھول کی کوئی بھی ڈاثرم لیک ہونے کی وجہ سے پریشر ڈاؤن ہوتا ہے تو جیسے ہی ساتھ سے چھے تک پریشر جائے آپ نے گاری فورٹ سے روک لینی ہے ہیل پر ساتھ بیٹھا ہو گھٹا لگوانا ہے اس سے اگر اترائی بغیرہ ہو میں تو ویسے ہی گاری روک کے جو انا آپ نے پریشر اس کا پورا کر کے پیچھے سے چیک کرنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کیونکہ اکثر اوقات گاریوں کا پریشر لیک ہونے کی وجہ سے پریشر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو انا گاریوں کے حادثے پیش آتے ہیں بڑی گاری کے سپیڈ کی وجہ سے یہاں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ چودہ کے ارپی ایم پہ بالکل نارمل سپیڈ چالیس کی سپیڈ پہ پہنچ گیا گاری میں جا رہا ہوں گیر جو ہے میرے اچھے ہوا لگا ہوا ہے ایکسلیٹر پہ پیس دیا ہوا ہے میں نے اس کے بعد ہوتی ہے کراسنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر گاریوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ پریشر بریک ہوت سپیڈ میں تو یہ میں نے رائٹ سائیڈ کا انٹریکیٹر لگا دیا اور انٹریکیٹر لگا کہ یہ میں نے آور ٹیک پہ گاری ڈال لیا ہے یہ سرگودے کا ڈمپر جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آور ٹیک پہ ڈال کے میں نے گاری نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ سلو سپیڈ میں ہے تو کراسنگ کے لیے مجھے سپیڈ بڑھانی پڑے گی ہے دیکھیں پندرہ سے اوپر اوپر ارپیم میرا جا رہا ہے کیونکراسنگ پہ جو انا موٹروے والے اتراز کرتے ہیں اور گاری جو انا سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے چلان بھی ہو سکتا ہے یہ ہاں دوستو یہ آپ نے دیکھا تو میں جو انا لاس ٹریک پہ آیا ہوں یہ سامنے موٹروے پولیس کی جو انا گاری کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس گاری کو میں کراس کروں گا ادھر رش وغیرہ لگا ہوا ہے چلان کے لیے انہوں نے کسی کو جو انا روکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ موٹروے پولیس کی گاری کھڑی ہوئی ہے یہ بس وغیرہ کو مسئلہ ہے یہ موٹروے کراس کیا فورا نہیں میں نیچی سائیڈ پہ آگیا تو بڑی گاڑی والے موٹروے پہ خاص خیال رکھا کریں کہ یہ جو انا لاس ٹریک میں چلا کریں کیونکہ آج کل چلان بہت زیادہ ہو گئے ہیں تین تین پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار چودہ پندرہ تیرہ تیرہ سترہ 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 ہزار کا بھی چلان ہو رہا ہے جو انا بہت نقصان کرتا ہے یہ ہاں دوستو تو یہ میں نے آپ کو دکھائی گاڑی پی کے ڈی سی ڈی اے کا چلنا اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو ڈ بلکل نہیں کرنی اور گاری جو ہے نا اگلی گاری سے مناسب فاصلے پر رکھنی ہے تاکہ اگلی گاری سے کوئی حادثہ نظر اگلی گاری اگر بریک مارے تو آپ کی گاری جو ہے اس سے پیچھے رکھ جائے کیونکہ بڑی گاری کے پیچھے جو ٹرالر ہوتا ہے پہنٹالیس چالیس ٹرالر ہوتا ہے مال لوڈ ہوتا ہے جب بریک مارتے ہیں تو وہ پیچھے سے اس کو دکھیلتا ہے اور گاری تقریبا سے تقریبا دس پندرہ فٹ کو ایسی گسیٹ کیا کے چل جاتی ہے یہاں دوستو تو یہ میں نے آپ کو بتایا ڈرائیوری کے بارے میں ڈرائیوینگ کے بارے میں کار مہران اور اس کے